ہمیں تو موز سے پہلے غریبی مار دیتی ہے اب شیر پڑھ لاؤں سردی کا موسم ہے اگر حق ادا ہو جائے تو اچھل کر دات دے دیجئے گا کہ یہ غم یہ مفلسی یہ تنگ دستی مار دیتی ہے ہمیں تو موز سے پہلے غریبی مار دیتی ہے اور غریبوں پر ستم کا سلسلہ یہ ختم کب ہوگا یہاں مزدور کے بچے کو سردی مار دیتی ہے گریبوں پر ستم کا سنزلہ شکریہ دوستو شکریہ آپ نے میری بھی عبروں رکھ لی کہ گریبوں پر ستم کا سنزلہ یہ ختم کب ہوگا یہاں مزدور کے بچے کو سردی مار دیتی ہے اور جو سچی بات کو جھوٹوں کے آگے بول سکتا ہے جو سچی بات کو جھوٹوں کے آگے بول سکتا ہے اسے تنہائی میں یہ دنیا گولی مار دیتی ہے جو سچی بات کو جھوٹوں کے آگے بول سکتا ہے اسے تنہائی میں یہ دنیا گولی مار دیتی ہے آئیہ آپ کے محبوب شاد بہت رمگو سیم راپوری زور داٹ آگئے ہونا آپ کے درمیان اسلام علیکم نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے گے کس کو سلام کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ہم سمجھ نہیں کریں ابھی دوستو بہت پریشان تھے آپ اور ہمیں ایک شعر آپ کو سنائیں مطلب پڑھیں گے اور وہ مطلب آپ رخصار کو اسمس کر دیجئے گا لگ جا کے یہ جببار بھائی کے لیے مکتہ انہوں نے پڑھا تھا بہت اچھا مشاعر آپ سن رہے ہیں شاعر یہاں کوئی اچھا پڑھ کے نہیں جا رہا ہے کیونکہ میک بتایا ہے بہت خراب ہے لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں یہ بات سچ ہے جی حاضر کرتا ہوں وہ چچا میاں سامنے بیٹھے ہوئے رخصار کے لئے بہت بریشان تھے شاعر حاضر چچا جی 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 نہیں 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 بیٹھئے 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 آپ لوگ بیٹھئے مسیم بھائی وہ چھنگے بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے تیری آکھوں کی مسکی سے وہ رخصار کہہ رہی تھی میرے کوئی ایک کا نشانہ تھا آپ سب پریشان تھے بلا فائد تیری آکھوں کی مسکی سے بہکنا بھی ضروری ہے تیری آکھوں کی مسکی سے بہکنا بھی ضروری ہے فسلنا بھی ضروری ہے سانبھلنا بھی ضروری ہے تیری آکھوں کی مسکی سے اور ادھر والے مجھے کچھ گڑ بڑ دکھ رہے ہیں جی ایک شیئر پڑھتا ہوں اس میں کچھ نہیں کنگا مگر آپ اگر یہاں ہیں تو بلکل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جی پرمک نشاستہ جی 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 نینے ان کے بھی سینے میں ہے آج کرتا ہوں تیری آکھوں کیسے یہ رخصار کے بھائی سب جا رہے ہیں جلدی سے نکل جائیں آپ جی نینے نینے مجھے نینے بلکل اگر بھائی نہیں ہے تو بیٹھ جائی آپ اگر میری پارٹی والے تو یہیں بیٹھ جائی آپ جی جی آب 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 نینے نینے اب مجھے لگ رہا یہ شکریہ آپ کا اب لگ رہا ہے کانو شدوری اور میرے بھائی ہیں حضرت کرتا ہوں تیری آکھوں کی مسکی سے بہکنا بھی ضروری ہے فسلنا بھی ضروری ہے سنبھلنا بھی ضروری ہے اور ادھر والے خاموشی میں توڑنا چاہتا ہوں نہ ہو کوئی اثر نظروں یہ پرمک صاحب بھی دیکھ رہے تھے میں نہیں کہوں گا کسے دیکھ رہے تھے میں حضرت کرتا ہوں نہ ہو کوئی اثر نظروں نہ ہو کوئی اثر نظروں نہ ہو کوئی اثر نظروں کہ ملنے سے یہ نام مکر اگر سینے میں دل ہے تو دھڑکنا بھی ضروری زندہ بھائی زندہ بھائی بہت اچھے بھائی وسیم بہت اچھے بھائی وسیم بہت اچھے بھائی وسیم اب لگ رہا ہے ادھر والے کی بھی سینے میں دل ہے اور وہ بھی دھڑک رہا ہے مجھے بہت در لگ رہا تھا بہت اچھا یہ سب نوجوان دوست بیٹھے ہوئے جی آزک کرتا ہوں تیری نہیں جی جی ادھر والے تو سب دیکھنے کا کام کر رہے ہیں آزک کرتا ہوں تیری آکھوں کی مستی سے اور یہ شہر میں جوہر بھائی کو بہت پسند ہے میرا جی میں ان کے لئے پڑھتا ہوں خیزہ ایک شہر میں صرف سنے گا خیزہ ایک دن تیرے چہرے کی شہدہ بھی مٹا دے گی خیزہ ایک دن تیرے چہرے خیزہ ایک دن تیرے چہرے کی شہدہ بھی مٹا دے گی کھلا ہے پھول تو اس کا بکھرنا بھی ضرور کیا بہت ہے کیا بہت ہے جی میرے بڑے بھائی ہیں میرا حق ہے انکر پہنے کا ان کو شہر پیش کرتا ہوں آپ کے مجھے دنائے ملیں بہت بہت شکریہ خیزہ اور میں ایک شہر ابھی محترمہ بھاگ رہی تھی آپ بھلا رہی تھی تھوڑا تھوڑا ہونا بھی تھائیے ایک شہر آپ کے لئے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہوں جی بہت اچھی آپ نظامت کر رہے ہیں جی شکریہ انجم صاحب جی بہت شکریہ نہ اتنا نہ ذکر اپنی جوانی پر ارے ظالم کیا زبانوں بیان ہیں پھر واہ 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 یہ ایدان تو سب مجھے دل جلے لگے ہوں دلکل دل جلے ہوں نہ اتنا ناز کر اپنے نہ اتنا ناز کر اپنے جوانے پر ارے ظالم جو دریاں چڑھتا ہے اس کا اترنا بھی ضروری ہے مجھے کیا بات ہے بھر جی آج کے ایک مشارعہ کے بہت ہی کامیاب مشارعہ کیا بات ہے بھر زندہ بھار حضر مہترم رہ بار تابانی صاحب مہمان ایک خوشتی مہترم گشو ساکری صاحب تم جو دعائیں مہیں بڑے بھائی جبار صاحب حضر کرتا ہوں نہ ایت یا تو میری آواز خراب ہے آج یا تو یہ میں دو میں سے ایک چیز خراب ہے آپ بتائیں کون چیز خراب ہے شکریہ نہ ایتنا نہ ایتنا نہ ایتنا ناز کر اپنی جوانے پر ارے ظالم نہ ایتنا ناز کر اپنی سنیں گے چچا میاں نہ ایتنا ناز کر اپنی اپنے جوان پر ارے ظالم جو داریا چڑھتا ہے اس کا اترنا بھی ضروری ہے اگر نوجوان دوست جو بلکل تازہ دادہ بھی جوان ہوئے ہیں یہ شیر ان کے حوالے کرتا ہوں محبا مجھے تو لگتا ہے آج ہی کے مشارے میں جوان ہو گئے ہیں محبا محبا رفتا رفتا ایسی منزل پا بھی آتی ہے محبا رفتا رفتا ایسی محبا محبا رفتا رفتا ایسی منزل پا بھی آتی ہے محبا یاد میں دل کا تاہر پنا کہ چاہ باڑا بسیر رامپوری ساتھ نہیں میں جانی رہا تھا میں دیکھ رہا تھا آج ہی میں آپ کی کام کر رہا رکسار بہت اچھا پڑکے گئی یہاں پہ ایک غزل میرا جی چاہتا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں اور کیوں نہ سنیں کیونکہ آپ کے اوپر محترم رہبر تاوانی صاحب کا سایہ ہے اللہ کرے ان کا سایہ ہم لوگوں پر بنا رہے حاضر کرتا جوہر کانکوری صاحب کی مہتبہ سچی اتنا تشریف رکتی ہے اور میرے یہ بطیجے ارشاد انجن صاحب بہت اچھی نظامت برما رہے ہیں اور عمران علیہ آبادی صاحب ایک کامیام مشارہ ہے حبزور ایمان صاحب سرپرست مشارہ کے عیشو ساگری صاحب میں ایمان خصوصی ایک غزل پڑھنا چاہتا ہوں آپ بہت اچھا سنے اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ پہ کوشش دوں حاضر کرتا ہوں عیشہ میری جانب اٹھے اس کی نظر آہستہ آہستہ میری جانب ہوں اب آپ بھی شریک ہو جائیں آپ بھی شریک ہو جائیں بالکل حضر میری جانب اٹھے اس کی نظر آہستہ آہستہ بنایا حسین میرے دل میں گھر آہستہ آہستہ بنایاU بہت اچھا مطلب ہے زندہ باب بہت واہت واہتRO بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھا بڑھا اور ہم جتنے شاعر یہاں بیٹھے یمانداری سے بہت ساری ہم لوگوں نے ان کو داد دی لیکن اب ہم لوگوں کی ٹیم وہ نہیں ہے اللہ کرے وہ یہاں آج آئے گا ہوں یہاں حضرت کرتا ہوں میری جانبوں اٹھے اس کی نظر آہستہ آہستہ میری جانبوں اٹھے اس کی نظر آہستہ آہستہ بنایا اس ہن میرے دل میں گھر آہستہ آہستہ وہ پاتھر دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے وہ پاتھر دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے وہ پاتھر دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے ہوا میری دعاوں میں اثر آہستہ آہستہ میری جانبوں اٹھے اس کی نظر آہستہ 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 پاتھر دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے وہ پاتھر دل پگھلتا جا رہا ہے پیار سے میرے ہوا میری دعاوں میں دل پگھلتا جا رہا ہے پہلتا جا رہا ہے پیار سے میرے ہوا وہ مجھ کو دیکھتے رہتے ہیں چاہت کی نگاہوں سے وہ مجھ کو دیکھتے رہتے ہیں چاہت کی نگاہوں سے نکلتا ہے میرا درد جگر آہستہ آہستہ میری جانبوں میری جانبوں اٹھیں اس کی نظر گیت پڑھوں گا بلکل گیت پڑھوں گا گیت پڑھ دوں غدر سننے جی آخری شیر پڑھتا ہوں بہتر خاص حاضر کرتا ہوں میرے آنگل اترتی ہے میرے آنگل اترتی ہے جو تیری یاد کے خوشبوں میرے آنگل اترتی ہے جو تیری یاد کے خوشبوں مہکنے لگتے ہیں سب بام دل آہستہ آہستہ میری جانبوں اٹھیں اس کی نظر آہستہ آہستہ یہ کاوش دولہ ساپ میرے بڑے بھائی ہیں اللہ ان کو صبر دے عمران ساپ اور اکین کے میٹی کی جانب سے گیت کے لیے میں چھوٹا گیت تھے بلکل تازہ گیت تھے کاوش صاحب بھی اس کی فرمائش کر رہے ہیں دیوانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے کیا چال تیری مستانی ہے میں تیرے پیار میں پاگل ہو تُو میرے دل کی رانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے یہ جو گروہ داد کمیٹی بیٹھی ہوئے اس کے حوالے یہ بند گرتاں بتو رکار یہ ناگن جیسی چال تیری یہ ناگن جیسی چال تیری یہ ناگن جیسی چال تیری چچا میاں سنیے گا یہ ناگن جیسی چال تیری کتنی البیلی ہے تابہ جو بہکے بہکے ہیں تیرے قدم کیا آنکھ نشیلی ہے تابہ جو دیکھے وہ دل دے بیٹھے ایتی بھر پور جمانی ہے دیوانی بہت اچھا ہے 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 جی جی نہیں نہیں آپ کے دل میں آگ لگ جائے میں اس لیے گیت پڑھ رہا تھا حاضر کرتا ہوں یہ ناگن جیسی چال تیری کتنی البیلی ہے تابہ بہکے بہکے ہیں تیرے قدم بہکے بہکے ہیں تیرے قدم کیا آنکھ نشیلی ہے تابہ جو دیکھے وہ دل دے بیٹھے ایتی بھر پور جمانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے ایک بند یہ آپ کی طرف سے پہنچانا چاہتا ہوں آپ جائے جہاں پہنچائیں حاضر کرتا ہوں کیا بات تھو بھی ہے کیا بات تھو بھی ہے کچھ تو بتا کیا بات تھو بھی ہے کچھ تو بتا کہ ان ذل پہ الجی الجی ہے مجھے تو بہت خطرناک دیکھتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے بند پہ پڑھ رہا ہوں حاضر کرتا ہوں کیا بات تھو بھی ہے کچھ تو بتا کہ ان ذل پہ الجی الجی ہے کہ ان اوٹھوں پر خاموشی ہے کہ ان نظریں نیچی نیچی ہے یہ چہرہ کیوں کنبھلایا ہے کیوں اکم درد کا پانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے اور بتو رخواست یہ بند نہیں نہیں یہی آلو تجب میں گیت پڑھتا ہوں بزرگ کو اپنے گھر جانے کی یاد آجاتی ہے حاضر کرتا ہوں بتو رخواست محبت کھوائیں پڑھے بل کھا جائے نہ سنے گا بل کھا جائے نہ بل کھا جائے نہ تیری کمر ان اوچی نیچی راہوں میں بل کھا جائے نہ تیری کمر ان اوچی نیچی راہوں میں ہے پیار کے رستے کٹھن بہت آجاتو میری باہوں میں رکھ سنبھل سنبھل کے قدم یہاں یہ ڈگر تیری انجانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے بہت زندہ دل لوگ یہاں بیٹھے آخری بند آپ کے حوالے کرتا ہوں بتو رخواست محبت ہے شاہد پھر گلشن میں یہ شوق ہوا پھر گلشن میں یہ شوق ہوا اٹھلا کر چلنے والی ہے پھر دیکھ لے آ کر موسم کی تقدیر بدلنے والی ہے آہ میرے گلے سے لگ جاتو آہ میرے گلے سے لگ جاتو یہ شام بہت ہی سہانی ہے دیوانی ہے دیوانی ہے کیا چال تیرے مستانی ہے میں تیرے پیار میں پاگل ہوں تو میرے دل کی رانی ہے